اسلام علیکم آج ہم جس ڈیزیز کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے بے سکونی کی نین یعنی نین کا بار بار ٹوٹنا اور آنکھ کا کھل جانا آج ہم ایسی ہومیپیتک میڈیسن کو سٹیڈی کریں گے جو ہمیں بے سکونی کی نین سے نجات دلا کے سکون کی نین فرام کرے گی اور وہ مرض جو کہ رات میں نین بار بار ٹوٹتی اور آنکھ کھل جاتی ہے اس سے نجات دلا کے ہمیں رات سے لے کے سواتھ تک مکمل اچھی نین فرام کرے گی آپ دیکھ رہے ہیں بونڈر کے ہومیپیتک ٹریٹمنٹ اور میں ڈاکٹر محمد مکرم شیخ بیل آج جو ہم دوائی استعمال کریں گے وہ ہے کاربوویج یہ ایک ہومیپیتک میڈیسن ہے جو کہ ہمیں تمام تر علامات میں استعمال کرنی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی علامت سلیپ اس فول آف انگزائیٹی پریشانی سے بھری ہوئی نین مکمل بیچینی والی نین ایک ایسی نین جو کہ پریشانی میں رہتی ہے یعنی کہ بار بار ذہن میں پریشانی فکر اور خیالات اس کے موجود رہتے ہیں اور یہی فکر خیالات کی وجہ سے ہمیں بے سکونی کی نین ملتی ہے اچھی نین نہیں مل سکتی ہم سمٹم نمبر ٹو دیکھتے ہیں کہ ویری ڈسٹرپ سلیپ نوٹ گیٹنگ فریشنیس انتہائی بے سکونے والی نین جس میں اٹھنے کے بعد بھی مکمل فریشنیس نہیں ہوتی یعنی کہ ہم ساری رات سونے کے بعد بھی اگر صبح اٹھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے ہم نے نیند ہی نہیں کی جسم ٹوٹا ٹوٹا رہتا ہے اور جسم میں تھکن کے اثرات موجود ہوتے ہیں یہ وجہ ہوتی ہے کہ ہماری ساری رات جو نیند ہم نے لی ہے وہ ڈسٹرپ سلیپ ہوتی ہے ایسی کنڈیشن میں ہم کارپو ویج استعمال کریں گے ہم سمٹم نمبر ٹری سٹیڈی کرتے ہیں کہ جب نیند کے لیے جائے تو پریشان ہو جائے کہ پرسکون نیند تو آتی نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نیند کی خوشی میں موجود نہیں ہوتا کیونکہ نیند ایک ایسی علامت ہے جس سے انسان مکمل طور پر فریش ہو جاتا ہے لیکن جن لوگوں کی نیند ڈسٹرپ رہتی ہے وہ نیند کرنے کے لیے خوش نہیں ہوتے ایسی صورت میں ہمیں کارپو ویج کا استعمال کرانا ہے اگلی سمٹم ہے کہ فیلنگ نوٹ فریش فور گوئنگ ٹو سلیپ جسم اتنی تھکن محسوس نہیں کرتا کہ اچھی نیند آئے جس کی وجہ سے پیشنٹ جو ہے وہ سلیپ کرنے کے خوش مند نہیں رہتا ہے یہاں پہ آپ رکھے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ سرائی کی انفرومیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں ہم اگلی سمٹم کو سٹیڈی کرتے ہیں کہ سارے دن کے کام کرنے کے باوجود جسم نیند کے لیے تھکن محسوس نہیں کرتا ہے یعنی کہ جتنی تھکن ہمیں ضرورت ہے کہ رات میں اچھی نیند آئے اس طرح کا مریض جو ہے سارے دن کام کرنے کے بعد بھی رات میں اتنا ہی فریش ہوتا ہے کہ اسے نیند کی طلب نہیں ہوتی اور وہ ساری رات جاگنے کے بعد دوبارہ دوسرے دن پھر تھکن محسوس کرتا رہتا ہے ایسی صورتحال میں ہم ہومیپدک میڈیسن کاربو ایچ کے استعمال کریں گے اور وہ ہمیں ان تمام تر علامات سے نجات دلائے گی نیند کے دوران جسم میں حرکت محسوس کرتا ہے جس کی وجہ سے پڑھ سکونی نہیں آتی کاربو ایچ کے مریض جو ہے رات میں جب سوتا ہے تو مستلسل حرکت میں رہتا ہے اس بے سکونی کی وجہ سے اس کو نیند مکمل طور پر آرام دے نہیں آتی جس کی وجہ سے اس کی نیند پر نہ ہونے سے جسم میں درد رہنا شروع ہو جاتا ہے اگلی سمٹم ہے کہ he has horror for the sleep اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ اسی وقت مر جائے گا یعنی کہ اس کے دل میں خوف ہوتا ہے اور نیند اس کو موت کے موں میں لے جانے کا سبب بنتی ہے ایسا مریض مسلیب سے اس وجہ سے بھی پریشان رہتا ہے مریض کو نیند کی خواہش نہیں ہوتی ہے جیسے کہ دوسرے لوگوں کو نیند کی خواہش ہوتی ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ رات میں بھی نیند کے خواہش میں نہیں ہوتے کیونکہ ان کی نیند بے سکونی بے چینی اور تکلیف سے بھری بھی ہوتی ہے ایسے مریض کو کاربو ویج استعمال کرائی جائے گی جس کے بعد وہ پرسکون نیند آس کرے گا اور دوسرے جنس جب صبح اٹھے گا تو مکمل طور پر اپنا آپ کو فریش محسوس کرے گا یہاں پہ آپ بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے ہمارے پر سمٹم ہے نیند کے بارے میں اس کو ہر چیز خوفناک لگتی ہے یعنی نیند سے جڑی ہر ایک چیز اس کو ڈھراتی ہے اس کو خوفناک لگتی ہے وہ کمرے کو محسوس کرتا ہے کہ انکمفرٹیبل ہے بیٹ کو انکمفرٹیبل محسوس کرتا ہے وہ سونے کی جگہ کو انکمفرٹیبل محسوس کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ پرسکون نیند نہیں لے پا رہا ہوتا ہے فیضے سمٹم ہیں ہمارے پاس اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پڑے ہوئے حرکت میں رہتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اس کے اندر جان نہیں ہے یعنی اس کی مومنٹ یا تو ہوتی ہے یا پھر وہ رک جاتی ہے انتہائی سوست اور بیکار نیند لیتا ہے یعنی کہ ڈسٹرپ نیند ہوتی ہے اور نیند کمپلیٹ فریشنس پیدا نہیں کرتی ہم اگلی سمٹم دیکھنے ہیں پیشنٹ ویک اپ ایکزائیٹی مریض صبح کو وقت مکمل تازگی کے ساتھ نہیں اٹھتا رات کی نیند صحیح نہیں ہونے کی وجہ سے یہ اکثر لوگوں میں دیکھا گیا کہ خاص طور پر جو منٹل ورک کرتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ ساری رات سونے کے باوجود بھی صبح فریشنس باڈی میں نہیں آتی جسم کے اندر تھکن محسوس ہیتی ہے سباری گردن باری ماتے کے اوپر وزن رہتا ہے ان تمام طرح علامات میں ہمیں پیدک میڈیسن کابویچ بہترین دوا کے طور پر استعمال کی جاتی ہے پیدہ سمٹم ہے کہ کمپلیٹلی انفریشڈ آفٹر ہول نائٹ سلیپ وہ مکمل طور پر فریش نہیں ہوتا مکمل تھکا ہوا ہوتا ہے پوری رات کی نیند کرنے کے باوجود اس سنڈیشن میں کاربوویچ استعمال کی جائے گی پیدہ سمٹم ہے کہ اس کو مکمل آرام نہیں دیتی جس کی وجہ سے وہ سونے کا خواہش مند نہیں ہوتا یہ تمام علامات جو کے اوپر بیان کی گئی ہیں انکلہ صرف اور صرف ہمیں پیدے گدویات سے ہی ممکن ہیں کیونکہ ہومیوں پیدے گدویات ہر ایک علامت پر الگ الگ کام کرتی ہے اور مریض کو جڑ سے ختم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اب جو ادویات آپ کو بتائی جا رہی ہیں ان کو آپ اپنی تسلی کے لیے انٹرنیٹ پر کسی بھی ہومیپیدک سائٹ پر جا کر آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں سبسکرائب کریں اس چینل کو تاکہ تمام انفرٹیوز آپ تک پہنچ سکیں آج ہم دوائی کی دسکیشن کر رہے وہ ہے کاربوویج اس کو آپ نے 200 پاور پوٹنسی میں استعمال کرنا ہے اور اس کو استعمال کرنے کے طریقے دس کترے فی خوراک آدھا کپ پانی میں ڈال کر صبح دوپیر شام کو آپ استعمال کریں گے اس کے بعد آپ کو ایک مکمل پورسکون نیند ملے گی اور آپ اپنی زندگی میں ترو تازگی محسوس کریں گے مزید معلومات کے لیے ڈاکٹر کے وارس اپ نمبر پہ رابطہ کریں کہ اگر آپ کیا مرض بہت پران ہے مزید معلومات چاہیے تو آپ وائس میسج اور ٹیکس میسج اس نمبر پہ کر سکتے ہیں سبسکرائب کریں اس چینل کو اس چینل ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اس ویڈیو کو بیل آئیکن پہ کلک کریں تینکیو فور ووچنگ اللہ بلیس یا گوڈ این اپی لائک